ایک اور فارم تے آگئے ہیں قادر بش سویا میں پہلے فارم چیک کرتا ہوں اچھی کوئلٹی والا بکریوں ہوں اور اچھی کوئلٹی دودھ دینے والی ہوں بعد میں ان سے میں سعودہ کرتا ہوں ٹھیک ہے جی ان میں سے مجھے ایک دودھ والی کوئی بھی نظر نہیں آرہی شاید گبن نہ ہو یہ گبن ہے یہ گبن بکری ہے یہ بھی گبن ہے ٹھیک ہے یہ مجھے لگ رہے ہیں دودھ والی ہے یہ دودھ والی ہے یہ خالی ہے دودھ والی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کراسنگ اس کی تازی ہوئی ہے تھوڑے دن ہو گئے ہیں اس کی کراسنگ ہوئی ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں دودھ کتنا ہے ماشاءاللہ شاید اللہ کرے یہ دودھ والی ہو یہ بکری ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بریڈ ہے یہ گھر میں آپ پال سکتے ہیں اچھا اس بکری سا فائدہ یہ ہے اگر گھر میں ایک تو آپ کا خالص دودھ ہو جائے گا اور دوسری بار یہ ہے کہ کم قیمت ہے اور ایک بکری آپ اگر گھر میں سبزی بھی لے آتے ہیں تو اس کا کچرے بغیرہ سے بھی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے آپ اس کے لئے بندہ نہیں رکھنا پڑتا ٹھیک ہے یہ بلکل تندرست اور اچھی بریڈے ہیں دودھ بھی اس کا اچھا ہوتا ہے اور خالص دودھ آپ گھر کے لئے استعمال بھی کر سکتے ہیں شہر سے تب پوڈر والا دودھ ملتا ہے گئیں بھینس سامنے سے پہلے چھے پانچ چھے لاکھ روپیا گئیں بھینس پر خرچ کرو اس کی جگہ بناو پھر ایک آدمی رکھنا پڑتا ہے اگر اس کا تھوڑے سے گندم بھی ڈال دیں اور تھوڑا اس کو سبزی والے فروٹ وغیرہ کسی کا چھلکہ ڈال دیں اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اور ریجنال دودھ بھی اللہ خیر کرے مل جاتا ہے دیکھتے ہیں قادربش آج ہے گھر نہیں ہے آگیا ہے بکری چوئی کرنے لگے ہیں آن لائن یہ پندرہ دن ہو گئے ہیں یہ کہہ رہا ہے کتنے دیں تھی اگر کراست ہیں پندرہ دن پندرہ دن ہو گئے ہیں کراست ہیں دیکھتے ہیں اس کا دودھ کتنا ہے ما شاء اللہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈیڈی پی کا دودھ کم ہوتا ہے یہ بکریوں کو بنانا پڑتا ہے اس کو خوراک سے اس کو گھی کالی مرچ دیو ڈالٹا ایل دیو یہ جب بکری اس کا بچے پیدا دیتی ہے پھر اس کا پندرہ دن یہ خود اس کا دودھ نکال کر دس دن اس کا دودھ نکال کر اس کو خود کو پلاتے ہیں ایک قادر بشک سویہ دا فارا میں یہ جب کراست ہو جائیں تو دودھ اس کا کم ہو جاتا ہے بس ویٹین ہے یہ ایک کلو ہو گیا یہ کزرتی صاحب ہے جو کراست جلے تھی دودھ کم دیتے ہیں ہاں دودھ گھاٹ میں دیتے ہیں اچھا جلے کراست تھی مجھے دودھ گھاٹ میں دیتے ہیں جلے سال دیتی ہیں مجھے دودھ دیتے ہیں اچھا یہ کہہ رہا ہے جلے کراست ہو جائے دودھ کم ہو جاتا ہے پھر بھی اس کا ڈیڑھ کلو نکلائے ہیں ٹھیک ہے کراست بھی ہو جائے یعنی کہ تین کلو اس کا دودھ ہے ڈیڑھ کلو صبح کا ڈیڑھ کلو شام کا تین کلو اس کا دودھ ہے کراست یہ ہوئی ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ تا وکاو کا ہے نہیں کوئی بکری کیڑی بھی کہ ہوئے یہ بکری دے کتنے پیسن اندہ بچے کتنے ہنڈو یہ کہہ رہے ہیں بچہ ایک دیں گے اس کا قیمت لاکھ روپی آئے مادین ڈو ہے نارہن مادین لاکھ روپی آئے دیں گے ایک بچہ دیں گے لاکھ روپی آئے لیں گے بچے لیں گے ٹھیک ہے بھئی کہہ رہی ہے بھئی کہو بھئی دیں گے پسند آئے یوں بھگی کھڑی یہ گبھانے یہ گبھانے یہ گبھانے ہنڈی کیا قیمت ہے ہنڈی بھی لاکھ ہے اچھا ہنڈی بھی لاکھ ہے اس کی بھی لاکھ روپی آئے ایک لاکھ روپی آئے کیمت ہے اس کی کتنی ہے اس کی خرید کے لیے خالی ہے اچھا ایک خرید کے لیے یہ کہہ رہا ہے یہ خرید کرنی ہے اس کی یہ ابھی گبھن ہے اس کو جب بچا ہو جائے گا پھر ہم اس کو خرید کے لیے اللہ کے راستے میں قربان کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہ پیسے کتنی ہے یہ پیسے کتنی ہے اچھا ایک روپی کام نہ تھی سی یہ تلے کیڑی شاہ ہے یہ تلے لیلہ ہے لیلہ ہے بچے دو بغیر پہلا داندھ رکھاؤں ہے جو گی تھے یہ پیلا وارا ہے ایک لاکھ روپیہ کہتا ہے ملنوں گا اس کا بچہ میں نے سیل کر دیا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے قادر باش سوئیے یہ ہی ہے قادر باش سوئیے کفارم یہ ہی ہے قادر باش اچھا ایک بڑھیں ہاں ایک بڑھیں ہاں اچھا این دی کتنی کیمت ہے ہی دیوی لاکھ ہے یار ایک لاکھ سے کم نہیں ہے کوئی بکری نہ کم اچھا اے سر کیوں کھنے دی بھی یہ مکھی شکی دیو جاکار کے کام اچھا یہ مکھی اچھا 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 اس کی قیمت ایک لاکھ ہے ٹھیک ہے جی یہ قادر باش سوئیے کفارم ہے دیکھتے ہیں ادھر سودا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آگے ملتے ہیں اگلی ویڈیو پاکستان زندہ بات